اسلام علیکم جی حضہیر منیر بنام رہاست پاکستان کی اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے پاکستانی ملک علی جو اس کی اس کو ریپورٹ کر رہا تھا بڑا تگڑا نوجوان تھا زبردست جنٹلمن ایک بڑا ایک اچھا ایکسٹیم پور پرسنیلیٹی تھی بہت اچھا بولتا تھا اور ایک مخصوص قسم کا انداز اس نے انٹروڈیوز کروایا تھا ریپورٹنگ میں اس کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی آواز روکنے کی کوشش کی گئی اس کا مطلب ہے پاکستانی ملک علی جہاں پر درد پہنچانا چاہ رہا تھا وہاں پر درد ہو رہا تھا وہاں پر چیخیں نکل رہی تھی نام نہیں لیا جا رہا تھا لیکن محسوس کر رہے تھے کہ جناب یہ بندہ پہنچ گیا ہے ہمارے گردن تک اور اس نے گھٹنا رکھ دیا تھا لہٰذا اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے گے دو نمبر ہتھکنڈے استعمال کیے گے برحال ہی بل کم بیک اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو کر اور اس دفعہ ان کے لیے جب وہ کم بیک کرے گا تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پہلے کہا گیا عدالت کے جانب سے کہا گیا کہ ہم نے تیس تاریخ کو مہدی کازمی اور ان کی بیٹی کو تحضیق کرنے والی اداکارہ اور ان کے تمام تر ہیواریوں کو طلب کر لیا ہے کوٹ میں انہیں رسیاں ڈال کر گسیٹ کر ناک میں رسیاں ڈال کر یہاں پر کوٹ کے سامنے لاکر پیش کریں ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ تم نے عدالتی فیصلوں کی کیسے توہین کی کیسے تم مہدی کازمی کی تحضیق کرتے رہے لیکن اول آف حسیڈن پھر خبر آتی ہے کہ عدالت نے اس چیز کو موخر کر دیا ہے ایڈ جان کر دیا ہے ڈسچارج کر دیا ہے اور کہا کہ آنے والی کچھ تاریخوں میں جناب اس کے بارے میں سنیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے جناب کیسیز ہیں جن کی ہم نے سماعت کرنی ہے اور بھی بہت سارے کیسیز ہیں جن قوم نے سننا ہے معزز علیہ پاکستان کی لیکن مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے جو آپ کو پہلے بھی شاید سنایا ہوگا ہمارے ہاں پاڑو میں ایک کہاوت یا ایک قصہ چھوٹا سمشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے خامد سے طلاق لینی تھی اور اس سے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا اس کا کوئی اور عاشق تھا اور اس نے اس عاشق کے ساتھ جانا تھا اس نے طلاق لینی تھی تو اس نے گھر کے اندر ہر بہانہ استعمال کیا ہر طریقہ استعمال کیا کہ کسی طرح کسی طرح سے ہی مجھے طلاق دے دے گھر کے اندر اس نے برطن توڑنے شروع کر دیے اس نے کھانے میں میرچن ڈالنا شروع کر دی اس نے سب کچھ کر دیا کہ کسی طرح سے یہ میرے ساتھ لڑے مجھے گالی دے میرے ساتھ اونچا بول دے تو میں اسے بہانہ بناوں کہ جناب یہ گھر کے اندر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ مجھے لہٰذا طلاق دے دے تو وہ بھی بیچارہ ایک شریف قسم کا محسز قسم کا انسان تھا وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا کہ جس سے اس کی بیوی ہرٹ ہو لہٰذا وہ اسے کوئی بھی موقع پروائیڈ نہیں کرتا تھا تو ایک دن بیوی نے فائنلی خیر اس سے جان چھڑانے کا یا اس سے طلاق لینے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ جناب جب یہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے اس کی داڑی ہلتی ہے تو چونکہ اس کی داڑی ہلتی ہے اور اس کے داڑی ہلنے کی وجہ سے مجھے ایریٹیشن ہوتی ہے لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اب جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں ظاہر آپ کی تھوڑی ہلتی ہے تھوڑی کے ساتھ داڑی بھی آپ کی ہلے گی لہٰذا نہ تو تھوڑی رکھ سکتی ہے نہ تو کھانا کھانا رکھ سکتا ہے نہ داڑی ہلنا رک سکتا ہے تو لہٰذا جو اس وقت کی پنچائی تھی یا لوگ بیٹھے ہوئے تھے بارال انہوں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور وہ لڑکی طلاق لے کر کہیں اور چلی گئی اس نے ایک بہانہ بنایا کہ جناب یہ داڑی ہل رہی ہے تو لہٰذا میں معاملات کو نہیں دیکھ سکتی یا معاملات اس کے ساتھ نہیں چلا سکتی تو آج جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں معزز کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ اسی طرح کی ایک اٹمٹ کی گئی ہے کہ جناب یہ داڑی ہل رہی ہے جناب اور بہت سارے کیسز ہیں اور بہت سارے معاملات لہذا اس چیز کو ہم نہیں سن سکتے میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے پاکستان کا ہائی پروفائل ترین کیس ہے اس ہائی پروفائل ترین کیس میں عدالتی فیصلوں کی تزہیق کی گئی ہے عدالتی فیصلوں کو روندا گیا ہے عدالتی فیصلوں کو اور معزز ججز کی ذاتی پرسنیلیٹی کو تارنش کیا گیا ہے اس کی تزہیق کی گئی ہے پاکستانی قانون ریاست پاکستان کے قوانین کی تزہیق کی گئی ہے اور جب عدالت نے کہا کہ مہدی کازمی کی بیٹی کا اپنام نہیں لی سکتے اس کی تزہیق نہیں کر سکتے اس کے باوجود ان والدین کی تزہیق کی گئی اس کے باوجود بچی کی نازبہ تصاویر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اوپر لگائی گئی اور عدالتیں بارال خاموش رہی عدالتیں موقع پروائیڈ کرتی رہے کہ مہدی کازمی کی تزہیق ہوتی رہے تمسکل اڑایا جاتا رہا عدالتیں خاموش رہی اور آج جب عدالت نے سننا تھا تو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جناب میں نے چونکہ اور بھی بہت سارے معاملات سننے میں نے اور بھی بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہے لہٰذا میں اس چیز کو نہیں سن سکتا اور آنے والے ٹائم میں بارال اس کو دیکھیں گے مہدی کازمی نے اور ان کے جو وکلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسے اس چیز کو چیلنج کریں گے اور ہم اسے دوبارہ فکس کروائیں گے اور کوشش کریں گے ایک ہفتے کے اندر اندر فکس کروائیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی انافیشلی ریپورٹ ہو رہا ہے کہ چونکہ وکلہ کچھ ایک بہت تگڑے تھے ان کا اثر سخ بہت زیادہ تھا کبھی تو آگے بھنڈی بازار میں لہذا کبھی نہ کبھی اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا یا پہاڑ خود اونٹ کے اوپر جا کر چڑے گا بٹ یہ احتساب تو ہوگا خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ